اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے آپ لوگ جی شکر اللہ کام گے بلکل ہر آفت کے ساتھ ہے تو جی پیارے ویورز یہاں ہم آپ کے ساتھ جو ہے مزے کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کریں گے چودہ اگست والے دن جو سارے پیٹ کیا اس کا تھوڑا سا پیسہ شیئر کریں گے آپ کو بتایا تھا کہ میری سسٹر آئی وی ہے اور یہ ان کے بچے ہیں چودہ اگست والے دن ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیا اس کا نام ہے جی تلال تو ہم نے اس کو کیا ریڈی اور ریڈی کرنے کے بعد اس کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا کہیں گرنا جائے کیونکہ چھ سے سات ماہ کہایے اور یہ ہے جی میری سسٹر کے تینوں بچے یہ ہے تلال بلال اور نمل تو یہ جو بچے ہیں بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے اس کو بار بار کھڑا کرنا پڑتا تھا اور یہ انتہائی شرارتی بچہ تھا جو سب سے چھوٹے والا تھا تو جی پیار ویورز آج ہم آپ کے ساتھ فیملی کا تھوڑا سا بی لوگ جو ہے وہ شیئر کرنے کر رہے ہیں پلیز آپ لوگ جو ہے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر جو کلک کریں تاکہ نیولی میں تمام ویڈیوز بڑھ وقت آپ لوگوں کسانی سے پہنچ سکے اور آپ لوگیں جو ہے کر سکیں چودہ اگرس پلے دن ہم نے بچوں کو ریڈی کیا اور ریڈی کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا آ رہی تھی اس کی ماما بٹی اس نے ہاتھ میں نہیں پکڑا بار بڑھ جو ہے نیچے رکھ دیتا تھا پھر یہ سو گیا ماشاءاللہ سے تیار شیار کر کے ہم نے اس کو سلا دیا اور اس کے بعد جب یہ اٹھا پھر ہم نے اس کو فیڈر بنا کے دیا اور یہ فیڈر جو ہے نہیں پی رہا تھا اس شاید اس کو بھوک نہیں تھی اور پھر موٹ بنا لیا اس نے مجھے ابھی دیں پھر ہم نے اس کو دیا اس کے بعد وہ کہے جی مجھے موبائل چاہیے فیڈر نہیں چاہیے اس نے فیڈر کا دھکن کھول کے فیڈر سائیڈ پھر پھینک دیا اور اسی کو موب کے سال لگا لیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس نے زبانیں نکالنا شروع کر دی اور دوسرے چھوٹے بہن بھائی اس کے سو ہو رہے تھے بڑے بہن بھائی ان کو اٹھا رہا تھا کہ اٹھو یہ بہت شرار تھی بچا تھا یہ سب سے پہلے جو ہے اٹھ جاتا تھا تقریباً ون ویک ریکر گئے ہیں یہ میری طرف اور یہ اٹھ جاتا تھا مورننگ ٹائم سب سے پہلے اور خوب ادھم مچاتا تھا کبھی کسی کے اوپر چڑھاواتا تھا کبھی کسی کے اوپر جو بھی چیزیں پڑھی بھی ہوتی تھی سب سو رہے ہوتے تھے یہ سب جو ہے چیزیں ادھم مچا کے خراب کر دیتا تھا اب یہ اپنے بھائی کو اٹھا رہا ہے کہ اٹھو اور میرے ساتھ کھیلو تو جی پہلے ورز یہ تھا جی چودہ اگست کا لوگ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اب ہم کرتے ہیں آج کی ریسیپی تو آج ہم نے بنائی ہے جی کڑی چاول یہاں پر ہم نے لیا ہے تقریباً دو میٹم سو اس کے پیاز یہاں بھی لی ہم نے چھوٹی سے ایک پتی لی اس میں ہم اٹھ کریں گے جی پیاز کٹ کے ہم نے اس میں اٹھ کر دینے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹماتر سوز مرچے وغیرہ سب اٹھ کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اندر مسائلیں اٹھ کرنے ہیں تو پیارے ویورز آپ لوگ ہماری چینل کو قویت ٹیسٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیلے کن پس کو کلک کریں تاکہ نیرلی میں تمام ویڈیوز بڑھ وقت آپ لوگ انتا کسانی سے پہنچ سکیں اور آپ لوگ انجویا کر سکیں تو جی پیارے ویورز یہاں پر ہم نے 1 ٹی سپون کے قریب جنجر گرلک پیسٹ اٹھ کر دیا ہے اور مجھے تھوڑا کم لگا میں تھوڑا سا اور اٹھ کر دیا کیونکہ آج جو ہے کرڑی چاول بنیں گے یہاں پر میں نے 1 ٹی سپون کے قریب جو ہے نمک اٹھ کیا ہے اور 1 ٹی سپون کے قریب حلدی پاورڈر اٹھ کیا ہے اور 1 ٹی سپون کے قریب ہی میں اس میں اٹھ کر دوں گی سرخ مرچ پاورڈر کیونکہ آج جو ہے نمال لوگ جو ہے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں مجھے مرچ کم لگی کیونکہ اکڑی جو ہے زیادہ کونٹر ٹی میں بننی تھی پھر اس میں ہاف ٹی سپون میں نے اور اٹھ کر دیا اب ہم ان سب چیزوں کا پکنے کے لئے رکھ دیں گے جیسے ہی گل کے رڈی ہوں گی تو یہاں پر جی ہم نے لی ہے بڑی کڑاہی اس میں ہم نے اٹھ کیا ہے جی گھی اور جو مسالہ تھا اس کو ہم نے اچھے سے اس کا پیش بنالیا پر بہت زیادہ گرم تھا اگدم سے نیچے گر گیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی دھوان نہیں کر رہا ہے بہت زیادہ ہاتھ تھا بہت زیادہ گرم تھا میں نے اس کے اندر کڑاہی میں اس کو اٹھ کیا اور اٹھ کرنے کے بعد اس کو میں اچھے سے بھوننا ہے اور تب تک جو ہے بیسن تقریباً ڈیر پاؤ کے قریب بیسن لیا ہے جس کو میں نے چان کے رکھ لیا ہے اور ساتھ ساتھ آدھا گلوں کے قریب میں نے دہی لی ہے اور یہاں پر مسالے کو مچے سے پکار لیں گے آپ لوگ کو بائکس کی آوازیں آ رہی ہوں گی کیونکہ دوسرے روم میں بچے ہوتے ہیں اور اس روم میں دوسرے روم میں جیسے ویڈیو وغیرہ اپلوٹ کرنے ہوتی ہیں او سائٹ پر جو ہے بائکس وغیرہ آتی ہیں اور جاتی ہیں اس لیے بائکس کا شور ہوتا ہے کیونکہ وہ بلکل مین پر فرنٹ پر روم ہے جی پیرے ویورز یہاں پر مسالے کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے اور بھوننے کے بعد ہم نے الٹا پلٹا کرکور کیس کو اچھے سے بھون بھان کیس کے اندر پھر ہم نے اٹھ کر دینا ہے جی پھر ہم نے اس کے اندر اٹھ کر دینا ہے مکسچر جو کہ ہم نے ریڈی کیا تھا ہاف کے جی کے قریب تھا دہی اور ڈیڑ پو کے قریب تھا بیسن اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اس کو ہم نے کڑی کو چڑھا دیا چلے پہ اس کو اچھے سے ہم نے ہلا لینا ہے اور اس میں وہ مزید اور پانی اٹھ کرنا ہے جتنہ زیادہ ہم پانی اس میں اٹھ کریں گے اتنی ہی زیادہ کڑی بننے گی پکے گی جتنی زیادہ یہ پکتی ہے اتنی ہی زیادہ یہ جو ہے ٹیسٹی بنتی ہے جی پیارے بیورٹ چاول جو کہ میں نے دھوکے سائٹ پر رکھ لیا ہے ساتھ ہی ساتھ شاہد میں چاولوں کی ریسیپی آپ کے ساتھ نہ شیئر کر سکوں کیونکہ میں نے فیبلی کی ویڈیو جو ہے وہ اٹھ کر دیا اس میں اس لئے چاول جو ہے وہ رہ جائیں گے بڑ جو کڑی ہے اس کی کمپلیٹ ریسیپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آپ کڑی پکوڑے کی مزیدار سی ریسیپی کو انجوائے کریں اور ہم اچھے سے ضرور کمانڈ میں بتائے گا کہ آپ لوگوں کا ماری ریسیپی جو ہے وہ کیسے لگتی ہیں تو جی پیرے ویورز بہت ہی مزیدار سی ٹیسٹی سی کڑی جو ہے بن کے رڈی ہوگی انشاءاللہ سے کیونکہ بلکل پیور خالص بیسن ہے اور بلکل پیور خالص جو ہے دہی ہے اور مٹ جو ہے میں نے تھوڑی کم ڈالی ہے اور جو ہلدی ہے وہ تھوڑی زیادہ ڈالی ہے کیونکہ ہلدی جو ہے وہ زیادہ ہی یوز کرنی چاہیے یہاں پر میں نے جو ہے تقریباً ایک پاکے قریب لیا ہے بیسن اس میں ثابت دھنیا اڈ کیا ہے اس میں پیاز بگرہ بری بری چوب کٹ کے اڈ کر دیا ہے ساتھ یہ سبز مرچے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جو ہے ہاپ ٹی سپون کے قریب اس میں اڈ کر دیا ہے جی سرخ مرچ پاؤنڈر اور ہز بے ضرورت ہز بے ذائقہ اس میں نمک اڈ کریں گے اور پھر اس کو چیک کر لیں گے اپنی کوانٹیٹی کے مطابق کم یا زیادہ جو ہے جو بھی اس کا ٹیسٹ ہوں گا آپ ضرور چیک کریں گا جی پیارے ویورز یہاں پر ہم نے اس میں دھوڑا اٹ کر دیا ہے جی پانی اور ایک ہاتھ سے موبائل پکڑنا دوسرے ہاتھ سے مکس کرنا ہے انتہائی مشکل ہے انتہائی مشکل ہے اس کو اس طریقے سے من اچھے سے کر لینا ہے جی مکس اور اس کو ریڈی کر کے رکھ لینا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور طوے پہ آئل اٹ کر کے اس کو اس کو ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم اس پر بنائیں گے جی ٹکیاں بیسن کی کچھ لوگ پکوڑے جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں بر جو پکوڑے ہیں ان میں ایک تو آئل کا زیاں اور اوپر سے پکوڑے میرے بچے بلکل بھی نہیں کھاتے ہیں اس طریقے سے ٹکیاں بنا کے ہم کڑی میں اٹ کر دیتے ہیں ان سے پیٹ وغیرہ بھی خراب نہیں ہوتا ہے جو پکوڑے ان کے ساتھ پیٹ خراب ہوتا ہے کیونکہ اس میں آئل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے گرمی بہت زیادہ ہے گرمی کی وجہ سے بھی کچھ جو ہے معاملات تھوڑے رسٹرابنٹس میں ہے تو جی پیارے ویورز یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھے سے جی اس کو کر لینا ہے ٹکیوں کو بنا کے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو الٹ پلٹ کر کے جو ہے ہم نے کری ریڈی کر لینی ہے کیونکہ بھر سسٹر نے جانا تھا آج اپنے گھر واپس تو اس نے بولا آپ جو ہے کڑی بنائیں اور کڑی جو ہے وہ بھی بہت میلت لگتی ہے وہے بچے چھوٹے ہیں جس کی وجہ سے میں بنا نہیں پاتی ہوں آپ بنائیں اور میں جو ہے کھاؤں گی اور انٹریک کروں گی اور پلیس آپ جو ہے کڑی بنائیں اس کو ریڈی کریں میں نے یہ کھانی ہے میں نے کہا گوش بنا لیتی ہوں چکن بروسٹ یا کچھ بھی اس نے بولا نہیں مجھے کڑی بنا کے دیں کیونکہ چکن گوش بروسٹ کچھ بھی جو ہے ایزی سے بن جاتا ہے بھر کڑی بنانا انتہائی مشکل ہے بچوں کے ساتھ مجھے یہی کھانی ہے تو پھر جی جو سارا دن گزرا میرا آج کچھن میں بنا بنا کے تھک گئی تو فائنلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی کڑی ہو گئی ہے ہماری ریڈی اس کے اوپر ہم نے اس طریقے سے ایڈ کر دینی ہے جی ٹکیاں اور فل فل ایڈ کر دینی ہے تقریباً زیادہ کونٹیٹی میں میں نے پکوڑے ٹکیاں بنائی تھی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زیادہ کونٹیٹی میں بنائی تھی ملتے ہیں کل کے ولوگ میں